بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو ارتسام سپیالو جی ڈیر سوڈینٹس ٹوڈے ہم گوگنٹو ٹیچو آور نیکس ٹوپک داریز میکنیزم آف فلویم ٹرانسپورٹ اس سے پریویس لیکچرز کے اندر ہم نے بیسیکلی زائلم کے اندر کس طرح سے اسنٹ آف سیپ جو ہے وہ ٹیکس پلیس ہوتی ہے مطلب نیچے سے اوپر کس طرح سے سیپ جاتا ہے پلانٹس میں روٹ سے لے کر لیفز تک جو سیپ تھا جو سولیوٹ تھا جس میں آئنز تھے اور وارٹر تھا وہ کس طرح سے کنڈکٹ ہوا تھا لاسٹ لیکچر میں ہم نے وہ پڑھا تھا بیسیکلی آج ہم نے جو بات کرنی ہے وہ ہم نے کرنی ہے فلویم ٹرانسپورٹ کی تو فلویم کو سب سے پہلے ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ فلویم بیسیکلی کون سے میٹیریل کو پلانٹس کے اندر کنڈکٹ کرتا ہے تو ہم اس کو ڈیفائن کریں گے فلویم is actually food conducting tissues یہ food کو کنڈکٹ کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ سولیوٹ یعنی کہ organic ions organic substances سکروز ہو سکتی ہے آپ کے پاس یہ سارے کے سارے کس کی مدد سے پلانٹ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں وہ آپ کے پاس کیا کہلاتے ہیں فلویم کہلاتے ہیں these are the food conducting tissues بات یہ tissues ہیں group of cells ہیں جن کا کام کیا ہوگا کہ food کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہمیں اس کی location کا پتہ ہونا چاہیے یہ پورا topic پڑھنے سے پہلے ہمیں فلویم کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کیونکہ اس topic کے اندر بار بار فلویم کے ہر ایک portion کے بارے میں ہر ایک point کے بارے میں ہر ایک cell کے بارے میں again and again جو ہے وہ explain کیا ہوا ہے اور ان کے نام لیے ہوئے ہیں سب سے پہلے ہمیں اس کا concept پتہ ہونا چاہیے اس کی location اگر دیکھی جائے تو یہ جو آپ کو black سے نظر آ رہی ہے یہ کہلاتی ہے bark یہ basically کیا ہے میں نے cross section لیا ہے جس کا stem کا تو یہ جو آپ کو blue سے نظر آ رہی ہے یہ this is called inner bark اس inner bark کو ہم کیا بولتے ہیں فلویم بولتے ہیں یہ ہے کیا یہ bark تھی یہ outer تھی یہ outside پر تھی اور یہ جو فلویم ہے یہ basically inner bark بھی کہلاتا ہے اس کے بعد یہ آپ کے پاس جو reds ہیں these are called vascular cambium vascular cambium کے بعد یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے this is called sap wood اور یہ جو again آپ کو black سے نظر آ رہی ہے this is called heart wood یہ جو heart wood ہے یہ بالکل center کے اندر ہوتی ہے black color کی ہوتی ہے زیادہ تر اور بڑی compact ہوتی ہے hard ہوتی ہے اور sap wood جو اس کے سائیڈوں پر مطلب کیا ہے تھوڑی تھوڑی اس کے اندر کیا ہیں perforations ہوتی ہیں مطلب نرم ہوتی ہے یہ سخت والی ہوتی ہے اس کو e-boni بھی کہا گیا ہے second year کے اندر آپ پڑھیں گے اس کے بعد ہم نے بات کرنی ہے location ہمیں پتا چل گیا ہے کہ یہ بالکل outside outer bar کے بالکل اندر والی سائیڈ پر یہ conducting tissues ہوتے ہیں کبھی آپ نے کسی درخت کو cut لگایا ہو آپ جب cut لگاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے اندر سے پانی جو ہے وہ رسنا شروع ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد basically وہ ہوتا کیا ہے کہ آپ نے phloem کو cut لگایا ہوتا اور phloem میں سے جو phloem کا material ہے جو food ہے وہ باہر آنا شروع ہو جاتا ہے next ہم نے بات کرنی ہے اس کی composition کی composition جو ہے phloem اس کے اندر millie sieve elements پائے جاتے ہیں sieve elements جو ہیں اس کے فردر آگے بہت سارے حصے ہیں بہت سارے parts ان کو ہم لیٹر discuss کریں گے پہلے ہم نے اس کی composition میں سب سے پہلے دیکھ لیا کہ یہ جو phloem tissue ہے اس کے اندر sieve elements پائے جاتے ہیں اس کے بعد companion cells پائے جاتے ہیں phloem parent chemo پائے جاتے ہیں لیکن کچھ ایسے plants ہیں جس کے اندر ان کے علاوہ additional چیزیں بھی پائے جاتے ہیں اس میں ایک آپ کے پاس کیا ہے phloem fibers ہیں seclerids ہیں اور latex conducting cells موجود ہوتے ہیں اب latex conducting cells زیادہ تر آپ کے پاس ficus genus اس کے اندر پائے گئے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس board ہے جس کو ficus benjamina بھی بولتے ہیں یا ficus elastica یہ ایسے plants ہیں جن کے اندر سے دودھ نکلتا ہے اس کو کیا بولا جاتا ہے latex بولا جاتا ہے میں نے common اس لیے بولا تھا کہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے تو ایسے plants کے اندر latex containing cells وہاں پر وہ کیا کرتے ہیں اپنے اندر latex کو کٹھا کرتے رہتے ہیں پھر اس کو زیادہ دار medicines کے اندر use کیا جاتا ہے یہاں پر اگر میں draw کروں ملکہ sieve elements تو یہ ایک بڑی سی آپ کے پاس ایک tube سی بن جائے گی یہ کیا ہے ایک sieve element اس طرح سے یہ companion cells ہیں companion cells basically ان کے پاس nucleus موجود ہوتا ہے اور یہ ان sieve tubes کو بہت سارے مطلب کہ جو materials ہوتے ہیں باہر سے آ رہے ہوتے ہیں leaves سے آ رہے ہوتے ہیں وہ ان sieve tubes کے اندر جو ہیں وہ ڈالتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ آپس میں interconnected ہوتے ہیں through plasmo dust meta اور ساتھ ہی ساتھ یہ اس کو ATP provide کرتے ہیں یہ provide کرتا ہے ATP کس کو sieve tubes کو sieve elements کو sieve cells کو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کو بنا کر دیتا ہے بہت ساری proteins تو یہاں پر آپ کو mainly پتا چل گیا کہ یہ دو main component ہوتے ہیں phloem کے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کچھ fibers بھی موجود ہیں یہ fibers کیا کرتے ہیں بسیقری sport دے رہے ہوتے ہیں phloem fibers ہوتے ہیں phloem parent kائمہ یہاں پر کیا کرتے ہیں ایک network بناتے ہیں اس طرح سے cells کا اس طرح سے یہ ساتھ ساتھ اس کے جو ہے وہ run کر رہے ہوتے ہیں اور جو phloem fibers ہیں یہ ultimately sport دینے میں help کر رہے ہوتے ہیں تو زیادہ تر woody plants کے اندر یہ دیکھے گئے ہیں next ہم نے دیکھنا ہے کہ sieve elements کیا ہیں sieve elements جو ہیں ان کے فردر آگے parts ہیں وہ کون کون سے ہیں سب سے پہلے ہیں sieve areas یہ ہماری بک کے اندر لکھا ہوا ہے اور جب آپ یہ topic کو ہم start کریں گے وہاں پر ان کے میں ضرورت پڑے گی ان ساری terminologies کی تو sieve areas کیا ہیں مثال کے طور پر یہ ایک میں نے بنائی ہے sieve element یہ ایک sieve element ہے دھیان سے سنیے گا اس sieve element کے اندر چھوٹے چھوٹے pores پائے گئے ہیں اس کی cell wall کے اندر یہ سراخ ہیں یہ سراخ کیا کرتے ہیں مثالی ایک conducting cell کو دوسرے conducting cell کے ساتھ جوڑنے میں help کرتے ہیں تو یہاں پر add the end یہ ایک compact سا بنا لیتے ہیں اس طرح سے ایک plate نمہ بنا لیتے ہیں یہی sieve areas اور اس کو آپ کیا بولتے ہیں sieve plate کا نام دیتے ہیں اب ایک sieve plate نے کیا کیا ہے ایک sieve member کو دوسرے sieve member سے کیا کر دیا ہے separate کر دیا ہے یہاں پر بڑی important بات ہے کہ sieve tube آپ کے پاس کیا ہے یہ پورے کی پوری ایک tube like structure بن گیا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں sieve tube بولتے ہیں اور sieve tube بیسیکلی کس سے مل کر بنی ہوتی ہے sieve member سے مل کر بنی ہے مثال کے طور پر یہ ایک sieve member ہے sm اور یہ بھی کیا ہے sieve member ہے دوبارہ repeat کر دیتا ہوں دوبارہ draw بھی کر دیتا ہوں مثال کے طور پر یہ کیا ہے ایک sieve tube ہے ایک لمبی سی اس sieve tube میں جہاں جہاں پر sieve plate موجود ہوگی یہ کیا ہے sieve plate یہ sieve plate یہ sieve plate پوری کے پوری ہے sieve tube اور یہ کیا ہیں اس کے member ان کو ہم sieve member بولتے ہیں sieve member number 1 number 2 number 3 and number 4 اس طرح سے یہ sieve member بنتے ہیں اور پھر sieve member کو separate کون کر رہا ہے sieve plate separate کر رہی ہوتی ہیں اب یہ جو سراخ بنائے گئے ہیں یہ جو پورز بنائے گئے ہیں ان کا فنکشن کیا ہے کہ ایک sieve member کو دوسرے sieve member کے ساتھ connect کرنا اور ساتھ ہی ساتھ اندر سے پرفوریٹڈ ہوتے ہیں اس میں material نیچے سے اوپر جا رہا ہے یا اوپر سے نیچے آ رہا ہے فلوئیم میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اس نے نیچے سے اوپر ہی جانا ہے اوپر سے نیچے بھی آ سکتا ہے left to right بھی جا سکتا ہے اس کے لئے کوئی direction یا gravity جو ہے وہ اثر نہیں کرتی یاد رکھ لیں فلوئیم میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ڈازائیلم میں تو ہم نے پڑا تھا نیچے سے اوپر سیپ جا رہی ہے لیکن فلوئیم کے اندر ایسا نہیں ہوتا تو یہ sieve plates کیا کرتی ہیں resistant پروائیڈ کرتی ہیں تاکہ جو flow ہے اس کو maintain کیا جا سکے flow کس کا organic food کا organic substances کا اس کے بعد ہم نے بات کرنی ہے source and sink یہ میں لی ہم نے تقریباً ساری بات کر لی ہے source and sink کیا ہوتے ہیں یہ پورا topic سمجھنے کے لیے یہ دو terminology بھی بہت important students یاد رکھیں جہاں پر خوراک نے بننا ہے it's mean کہ جہاں پر food بن رہی ہوگی جہاں پر photosynthesis کا process start ہوگا یہاں پر photosynthesis start ہو رہی ہے photosynthesis کے result میں کیا بن رہی ہے c6 h12 o6 جب یہ c6 h12 o6 ایک دوسری c6 c6 h12 o6 سے ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے یعنی کہ glucose جما fructose یہ بنا دیتے ہیں سکروز اب یہ سکروز جو ہے یہ phloem کے اندر move کر رہا ہوتا ہے organic substance ہے اور جہاں پر یہ بن رہا ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں that is card source اور source کی example کیا ہے leaf ہے and young stem وہ بھی کون سی جو green in color ہوگی young stem وہاں پر photosynthesis کا process ہو رہا ہوتا sink کیا ہوتا ہے sink جہاں پر یہ food بنا بنا کے store کرتے ہیں اب اس کی example آپ کے پاس fruit ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے جو plants ہیں مثال کے طور پر radish ہو گئی ہے carrot ہوگی ہے اس کے بعد sugar beat ہوگی ہے جو underground parts کے اندر food کو store کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس fruit and as well as tubers ہو سکتی ہے radish ہو سکتی ہے یہ ساری کیا کرتی ہیں food کو store کرتی ہے تاکہ آنے والے time پہ اس کو utilize کیا جا سکے جیسے pineal plants ہوتے ہیں جیسے مولی ہے مثال کے طور پر example آپ کو دوں مولی پہ ایک سال پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مولیاں لگتی ہیں اگر آپ نیچے مولیاں موجود ہوتی ہیں اگر آپ نے اس کو نہیں کٹا یہ جو leaf ہے اس کے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں these are called paliside paliside یہ میزوفل سیل ہیں پیلی میزوفل سیل ہیں یہ آگے سپونجی میزوفل سیل ہیں پلانٹس کے اندر سیل پلازم اور ڈسمیٹا کے طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں جب اس کے اندر خورات زیادہ ہوتی ہے مطلب سکروز کی فارمیشن ہو رہی ہے گلوکوز اور فرکٹوز آپس میں ملک سکروز بنا رہے ہیں تو یہ میزوفل سیل کس کو دے رہے ہوتے ہیں کمپینین سیلز کو دے رہے ہوتے ہیں یہ جو آپ کے پاس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کمپینین سیلز پھر آگے پلازم میں ایک جگہ سے دوسری جگہ فون کو لے کر جاتی ہیں تو آج ہم نے بسیکلی جو سارے کا سارا لیکچر تھا ہمارا وہ فلوئیم کو سمجھنے پہ تھا فلوئیم کہاں پر پیزن ہوتا ہے اس کی لوکیشن کیا ہے اس کے کمپوننٹس کون کون سے ہیں اب انشاءاللہ جو ہمارا نیکس لیکچر ہوگا اس کے اندر میں آپ کو کمپلیٹ جو میکنیزم ہے وہ بتاؤں گا آج کے لیکچر میں ہم نے سورس اور سنگ کے بارے میں پڑھ لیا ہے اب آئی